بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی جیسا کہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو جادو کا علاج بتائیں گے تو اس ویڈیو میں ہم اسی سلسلے سے اور اسی جادو کے علاج کے متعلق آپ کو بتانے والے ہیں تو یاد رکھئے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو جو منتر سکھایا تھا وہ یہ ہے اس کو تین مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیری کے ساتھ ہرے پتے لیجئے اور اس کو کسی طریقے سے کٹ لیجئے اور کسی برطن میں اتنا پانی لیجئے جو آپ کو نہانے کے لیے کافی ہو اور یہ بیری کا پتہ اسی پانی میں ڈال دیجئے اور اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ چاروں قل اور آیت القرصی اور اسی کے ساتھ ساتھ آیات سہر بھی پڑھ لیجئے پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے آیات سہر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 اسی کے ساتھ سورہ آراب کی آیت نمبر 117 سے آیت نمبر 122 تک پڑھئے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 82 اور اسی کے ساتھ سورہ تاہا کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 68 آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 68 تک پڑھئے انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر دیجئے اور دم کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا پانی پی لیجئے اور باقی سے گسل کر لیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ پہلی مرتبہ میں ہی شفاہ حاصل ہو جائے گی اور اگر پہلی مرتبہ میں نہ ہو تو یہ نسخہ آپ چند دن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو جادو کا ذریعہ بنایا گیا مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ناریل کے ذریعے جادو کرتے ہیں یا جانوروں کی کھوپڑیوں کے ذریعے جادو کرتے ہیں تو اگر وہ چیز آپ کو مل جائے تو آپ اس کو توڑ دیجئے انشاءاللہ فوری طور پہ اللہ کے حکم سے جادو کا حصر ختم ہو جائے گا اور جانے سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھئے گا میں کوئی عامل وغیرہ نہیں ہوں کہ آپ میرے پاس دھون کریں یا مجھ سے معلوم کریں کہ ایسا ہو گیا تو کیا کروں بلکہ یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ طریقہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی فقط والسلام موسیقی موسیقی